یہ آپ کے شروط میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ آپ کے سوس کے اندر بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کے کیک کے اندر بھی ہو سکتا ہے یہ کسی جیوز کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور یہ کسی کافی کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور یہ کسی آئس کریم کے اندر بھی ہو سکتا ہے آپ سنچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے یہ کیرامائن ای ون ٹو زیرو ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اور یہ انگریڈینٹ حلال ہے یا حرام ہے اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا جالے گا السلام علیکم ناظرین میں آپ کا خادم ڈاکٹر نجم ریحان پیش کرتا ہوں دنیا کا واحد اور پہلا شو دی حلال شو جس کے اندر آپ کو مختلف انگریڈینٹس اور ای کوٹس کے بارے میں معلومات ملیں گی کہ کونسا ای کوٹ جو ہے کس طرح سے کونسے انگریڈینٹ کو درشاتا ہے اور وہ حلال ہے یا حرام ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز اسلام نے کیوں دی یہ سب سے اہم بات ہے جو ہمیں اور ہمارے اہل وطن دوسروں کو بھی یہ بات کو ہمیں سمجھانا ہے کہ اللہ عزوجل نے یہ حکمت کی بات اس لیے رکھی ہے کہ جو حرام ہیں وہ ہمیشہ سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے اور جو حلال ہے وہ آپ کے لیے سیف ہے فائدے مند ہے اور اس بات کا ثبوت جدید میڈیکل سائنس کی روشنی میں میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا سب سے پہلے میں آپ سب کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہو ہیں جنہوں نے اب تک شربت پیا ہے یا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اب تک جو ہے کوئی آسکریم کھایا یا آپ میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کسیلی قسم کے سوسس کا استعمال کیا ہے اگر کیا ہے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے جو استعمال کی گئی ہو وہ آپ کو شرعی مسائل کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے اندر جو ہے جھاکنے کی بھی دعوت دے گی اور اس چیز کو پریشان کرے گی کہ آپ نے جو کھایا وہ کیا تھا اللہ کے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے خدا رب العزت نے ہمیں بہترین فطری مذہب اسلام عطا کیا اور یہ اتنا بہترین مذہب کے سنے برے کو ہم سے دور کر دیا اور اچھے کو ہم سے سب سے قریب تر کر دیا یہی وہ وجہ تھی کہ قرآن کریم فرخان حمید میں جن چیزوں کا ڈائرکٹ حرام ہونے کا حکم آیا ہے ان میں سے مردار کے ساتھ ایک اور چیز شامل ہے اور وہ ہے ودم ودم کا لفظ آپ کو سورہ بخرا میں آپ کو یہ نظر آئے گا یعنی کہ تمہارے اوپر حلال کیے ہوئے جانور کا خون بھی تمہارے اوپر حرام ہے اس کے اوپر بہت ساری نیوز آئی ہے اور اس کے پر ماشاءاللہ سے بہت ساری ریسرچس آئی ہے کہ اللہ پاک نے کیوں خون کو حرام خرار دیا تو بعد میں پتا چلا کہ بہت ساری بیماریاں بلڈ باؤنڈ ہوتی ہیں اور یہ بیماریاں آپ کو اس کے ذریعے آ سکتی تھی یہی وجہ سے اللہ نے اتنا پیارا نظام بنایا اور ایک صحیح راستہ ہمیں دکھایا تو اسی وجہ سے ہم پر یہ چیز حرام کی گئی اب چلتے ہیں کہ یہ حرام کردہ جو چیز ہے وہ کس صورت میں آپ کے کھانوں میں شامل کی جاتی ہے آپ کو یہ جاننا بھی ضروری ہے اور اس بات کا علم رکھنا بھی ضروری ہے اس انگریڈین کو کہتے ہیں ای وان ٹو زیرو ای وان ٹو زیرو یعنی کوچنیل کیرامائن یا کیرامینک اس کا ای کوڈ ہے ای وان ٹو زیرو انڈیا میں سے آئی این ایس کے نام سے لکھتے ہیں اور دوسری جگہ پر پوری دنیا میں عمومن ایورپین یونین میں سے ای وان ٹو زیرو کہتے ہیں یہ ایورپین سٹینڈڈ کا کوڈ ہے تو ہم نے بھی ہماری جو ایب تھی حلال کامپینین کے نام سے حلال بورڈ انڈیا کے نام سے ہم نے ایک ایب بھی فری آف کاش لانچ کی تھی جو آپ کے پلے سٹور پر دستیاب ہے جس میں ہم نے لوگوں کی آسانی کے لیے حلال اور حرام انگریڈین کا پتہ چلنے کے لیے ہم نے اس ایب کو بنایا تھا دوزہ سترہ میں ماشاءاللہ سے بہت سارے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں تو آپ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا جائے گا آپ اس کو اپنے موبائل میں رکھ سکتے ہیں ہمیشہ خاص کر وہ لوگ جو ایسی جگہوں پر رہ رہے ہیں جن کو حلال اور حرام میں بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں تو چلتے ہیں ناظرین گرام کوچنائل کیرامائن ای ون ٹو زیرو کیا ہے یہ جان کر آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ یہ کوچنائل کیرامائن ای ون ٹو زیرو جو ہے وہ آپ کو مختلف خسم کے جو ہے جوسس کے اندر بھی دیکھنے کو ملے گا اور یہ آپ کو مختلف خسم کے آئس کریم کے اندر بھی دیکھنے کو ملے گا اور یہ مختلف خسم کے یوگورٹ کے اندر بھی دیکھنے کو ملے گا ہم نام نہیں لیں گے آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے جس سے آپ کو دیکھنا ہوگا جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ میں کونسی چیز کی طرف آپ کو اشارہ کر رہا تھا بیسیکلی یہ کمپلیٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آگے جو ویڈیو آپ کو نظر آئے گی اس میں آپ دیکھیں گے موسیقی ناظرین اکرام جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر اس چیز کو دیکھا کہ یہ کس طرح سے بنتی ہے جی ہاں ایک خسم کا جھاڑ ہوتا ہے اور اس جھاڑ کے اوپر جو ہے جیس جھاڑ کے جو پتے ہوتے ہیں وہ کاتے دار ہوتے ہیں اسے عموماً جو ہے انڈیا میں مختلف ناموں سے بھی بکارا جاتا ہے یہ سہراؤں میں پائے جاتا ہے ریتیلی مقامات میں پائے جاتا ہے اس کا جو فنگس ہوتا ہے یہ فنگس یہ ایک خسم کا کیڑا ہے یہ حشرات الارض میں سے آتا ہے اور حشرات الارض جملہ ائمہ کے نزدیک جو ہے وہ حرام ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات بتائے گئی ہے یہی کیڑا جسے کوشنیل کہتے ہیں اسی کیڑے میں جو کیڑا پرگننٹ ہوتا ہے اس کے خون کو ایک پروسس سے جمع کی جاتا ہے پہلے بہت سارے کیڑوں کو جمع کیا جاتا ہے یہ بہت سارے کیڑے جب جمع کیا جاتے ہیں جمع کیے ہوئے کیڑوں کو جو ہے ایک پروسس سے گزارا جاتا ہے یعنی ان کو پہلے گرم پانی میں ڈالا جاتا ہے گرم پانی میں ڈالنے کے بعد جب یہ کیڑے مر جاتے ہیں تو ان کیڑوں کو جمع کر کے دھوپ میں سکایا جاتا ہے دھوپ میں سکانے کے بعد ان کیڑوں کو پیسا جاتا ہے اور بعد میں اسے الکوہل سے پراسس کر کر ایک ڈائی تیار کی جاتی ہے جو ای ون ٹو زیرو کہتے ہیں بیسیکلی کلر ایڈیٹیو ہے یہ مختلف خسم کے فوٹس خاص کر جو ریڈ کلر کی لپسٹک ہوتی ہے اس ریڈ کلر کی لپسٹک کے اندر آپ کو یہ استعمال کیا جاتا ہے اب میرے جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ لپسٹک تو ایکسرنل استعمال ہوتی ہے تو میں آپ کو ارز کرتا ہوں جو لوگ کبھی کبھار بھی لپسٹک کا استعمال کر لیتے ہیں اس کے بارے میں موجودہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ زندگی میں کم سے کم آدھا کلو سے لے کر پانچ کلو تک کا لپسٹک جانے ان جانے ان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے اور اس کے بہت سارے نقصاناتیں نقصانات کیا ہے وہ آگے کی ویڈیو میں آپ کو ہم دکھائیں گے تو چل میں یہ ارز کر رہا چاہتا ہوں کہ یہ مختلف قسم کی لپسٹک میں استعمال ہوتا ہے ای ون ٹو زیرو اور یہ مختلف قسم کی لپسٹک کے ساتھ ساتھ یاگورٹس کے اندر خاص کر جو چیزیں جو جوسرز کے اندر سٹرابری لکھا ہوا ہوگا تو سٹرابری کا جو پنک کش کلر ہوتا ہے وہ بیسیکلی اسی ڈائی سے آتا ہے تو جو لوگ اس طرح کے استعمال سٹرابری میں ایک مرتبہ جو ہے نیو ڈیلی میں تھا وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک الیویرہ کی جوسکیاں بہت ہی خوبصورت بوٹل تھا میں نے جب دیکھا تو وہ جو ہے سٹرابری فلیورڈ تھا جب میں نے اس کے انگریڈینٹ دیکھے تو اس میں لکھا ہوا تھا ای ون ٹو زیلو کلر آئیڈیٹیو یعنی اس کے اندر یہی کیڑے کا خون شامل تھا تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ بات علماء اکرام نے ہمیں کیوں نہیں بتائی بھائی اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے علماء اکرام سے اس بارے میں پوچھا ہی نہیں یہ آپ کا حق ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جائیں پوچھیں کہ یہ یہ مسئلہ ہے اس طرح کا پروسیجر ہوتا ہے تو پھر علماء آپ کو بتائیں گے کہ یہ بالکل حرام ہے تو یہ حشات الارض میں سے آتا ہے ای ون ٹو زیرو اس کے مختلف قسم کے کورٹ ہے جو آپ کے سکرین پر آ رہے ہیں کیرامائن کیرامائنک ایسیڈ سی آئی سیون فائی فور سیون زیرو کوچنیل کوچنیل اسٹریک اور ای ون ٹو زیرو اور نیچرل ریٹ فور مختلف قسم کے ناموں سے اس کو جو ہے انگریڈیٹ میں شامل کیا جاتا یہ آپ کے سکرین کے اوپر ہے اس کا استعمال آپ خطین طور پر نہیں کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی حرام ہیں اور یہ مختلف فوٹ پروڈکش میں استعمال ہوتا ہے جو آپ نے ابھی ویڈیو میں دیکھا ہے تو ان کا استعمال آپ اس ای کورٹ کا خاص خیال رکھیں اور اس کو اپنی زندگی سے ضرور بضرور جو ہے وہ نکال پھینکیں اب اسی کے ساتھ جو ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ آپ کو کیا نفصان بھی دے سکتا ہے تو جیسے کہ میں نے پروگرام کی شروعات میں ارز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو حرام خرار دیا جو آپ کو نفصان دے دیں تو یہی وجہ ہے کوچنیل کے بارے میں بہت ساری ریسرچز آگئی ہیں کئی کیسز جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے بعد میں بتاؤں گا جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس کے استعمال سے جو ہے سکن الرجی کی شکایت تو آپ نے دیکھا ناظرین کے اس ویڈیو میں اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں تو اپنے کھانوں میں آپ کونسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں اس کا ضرور خیال رکھیں یہ کانفیشنریز کے اندر جوسرز کے اندر آپ کے یوگرٹ کے اندر آئس کریم کے اندر ہو سکتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو چیزیں کھا رہے ہیں اس میں انڈائریکلی خون شامل کیا گیا ہے جو شریعت کے حضاب سے حرام ہیں اور اس سے بچا کریے گا مزید معلومات کے لیے اور اسی طرح کے بہت سارے انگریڈینٹس کے بارے میں لوگ جو ہے جاننا چاہتے ہیں بہت ساری ویڈیوز لے کر میں دی حلال شو میں پھر سے حضر ہوں گا آپ دیکھتے رہے ہیں سیونٹی ٹو ٹی وی انشاءاللہ بہت جل ملاقات ہو موسیقی